اوم نمو بھگوٹے واسدے وائے اور پرمشریشت ہے وہی برحم ہے پرتیک وستو بھاو عدیاتم کہلاتا ہے اور سمسکرہچر کی اتپتی کرمے والا جو بھی سرگ ہے وہی کرم ہے جو دے آدی ناشوان وستو ہے وہی عدیبود کے ہاتھی ہے وشوروب جو ورات پرش ہے وہی عدی دیو ہے ہے پرشوں میں شریشت اس دے میں میں عدی اگہ ہوں اندھ کال میں جو میرا دھیان کرتا ہوا شریر تیاک کرتا ہے وینی سندے میرے شریر کو پاتا ہے ایک انتی پتر اندھ سمیں میں منوشے جس وستو کا سمن کرتا ہوا شریر تیارتا ہے وہ اسی کو پاتا ہے اس قارن تم سدہ مجی میں من کو لگا کر میری ہی سمن کرتے ہوئے سندرام کرو تم میسندے مجھ کو آ ملو گے اے پاٹ ابیہات روبیوک سے یکتو دوسری اور جان نا جانے والے من سے سدا چندن کرتا ہوا پرش پراموردی میں پر کو ہی پرابت ہوتا ہے اتیب جو اندھ سمیں میں من کو اکاغر کر بکتی پول وگی اعباس کے بلے سے دونوں گوہوں کے مجھے بھاگ میں پران کو چڑھا کر سروگی انادی سمپون جگت کے نینتہ سکشن سے بھی ارتی سکشتر سب کے پوشک اچنتے سروپ سوریہ کے سمان پرکاش وان تموگن سے رہیت پرم پرش کو دھیان کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے وید کے جاننے والے جس کو اکشر کہتے ہیں وید راگ ہو کر سرنیاسی جسمیں پرویش کرتے ہیں اور اس کو چانے والے برحم چریا کاشن کرتے ہیں اس پرم پر کو تم سے سمشیب میں کہتا ہوں جو سب اندری دوارہ جو سب اندریوں کے دواروں کو روک کر من کو ہردے میں دھارن کر پران کا پرانوں کو مستق میں لے جا کر سمادی یوگنستد اوم اس اکشر کو چانن کرتا ہوا جو دہے کو تیارتا ہے اسے موک شروع پتم دکی پراکت ہوتی ہے اے پارٹ جو مجھ میں ہی من لگا کر نتے پرتی میرا سمن کرتے ہیں ان سے دے سمن کرنے والے یوگیوں کو میں بہت سلب ریتی سے پراپت ہوتا ہوں مجھ کو پراپت ہونے پر پرم سدھی کو پراپت کرنے والے مات مگرن ہیں پھر لی یہ جنم نہیں دھارن کرتے جو ناشوان اور دکھ کا گھر ہے اے ارجون برحم لوگ پران جتنے لوگ ہیں وہاں سے لوٹنا پڑتا ہے پران تو مجھ میں ملنے سے پھر جنم نہیں ہوتا ہجار مہا یوگوں کا ایک دن ہوتا ہے اور ہجار مہا یوگوں کی ایک راتری برحمہ کی ہوتی ہے جو ان باتوں کو جانتے ہیں وہے سب گیاتا ہیں برحم کا دن ہونے پر آویہ سے سب بیتیوں کا ادھے ہوتا ہے رات کو اسی میں لائے ہوتا ہے ہے پارت سمست چراشر وستو کا یہ سمودہ دن میں بار بار اتمن ہو کر راتری کے آگمن میں لین ہو جاتا ہے اس عویخت سے پر ایک دوسرا سناتن عویخت ہے جو ان سب کے نشت ہونے پر بھی کبھی نشت نہیں ہوتا اس عویخت کو ہی افشک کہتے ہیں ہی پرم گتی ہے جس کو پرافت کر کے پھر سنسار میں نہیں چنمتے وہی میرا پرم دھام ہے ہے پارت جس کے انتر گدھ سب پرانی ہیں اور جس نے اس سمست جگت کا وستار کر رکھا ہے ویش ریش پرش انمی وقتی سے ہی ملتا ہے ہے بھارت شریش جس کال میں یوگی جندے چھوڑ کر پھر نہیں لوٹ دے اور جس کال میں اگنی پرکاش دن شکل پکش وہ اسے اترائیڑ کے چھ مہینے میں ملتیوں کو پراپت ہوتے ہیں دھومر رات کرشن پکش دکشنیان کے چھ مہینے ان کے مردے کبن کرنے والے چندما کی جوتی کو پہنچتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں سنسار کو نتے چنانے والے شکل اور کرشن نام کی دو گتیاں ہیں ایک سے آنے پر لوٹنا پڑتا ہے اور دوسرے پر پھر لوٹنا نہیں ہوتا اے پارت یوگی ان دونوں گتیوں کو تتو نہیں جانتا اسی سے موہ میں نہیں پڑتا اتہر اے ارجن پن صدا یوگ یکت ہو بید یگتب اور دان سے جو جو ان میں فل بتلائے گئے ہیں یوگی ان سب سے عدد عیشور پرابت ہے اور سرہ بہت تم آدھی ستھان پاتا ہے اوہی نمو بھگوٹے واسدے وائے ایتی شریمد بھگوٹ گیتا سوپنی شد پرمہ ویدیا یوگ شاسترے شری کرشن ارجن سمبادے اکشر برم یوگو نام اشتمو اجیائے سماکتے اوہی نمو بھگوٹے واسدے وائے شریمد بھگوٹ گیتا اٹھ ویدیا کا مات میں شری نارائن جی بولے اے لکشمی جی دکشن دیش میں نرمدہ ندی کے تٹ پر ایک نگر ہے جس کو سو شرمہ نام ایک بڑا دنوان بھی پر رہتا تھا ایک دن اس نے ایک سند مہاتمہ سے پوچھا اے رشی جی میرے سنتان نہیں ہے تب رشیور نکار تو اشون یگ یگ کر بکرا دیوی کو بھیر چڑھا دیوی تیرے کو پتر دیوی تب اس نے یگ کرنے کا ایک بکرا مول لیا اس کو اسنان کرا کے میوہ کلائی تب اس کو ماننے لگا تب بکرا کہہ کہہ شب کر کے ہسا تب برامر نے پوچھا اے بکرے تو کیوں ہسا ہے تب بکرے نے کہا پچھلے جنم میں میرے بھی سنتان نہیں تھی تب ایک برامر نے مجھے بھی اشون یگ کرنے کو کہا تا میں نے ساری نگری میں بکرا دونڈا پرندو بکرا ہاتھ نہ لگا دونڈتے دونڈتے ایک بکری کا بچہ دودھ پیتا ملا اس بچے سمیت بکری کو مول لے لیا تب اس کو بکری کے اسطن سے چھڑا کر یگ کرنے لگا تب بکری بولی ارے برامر تو برامر نہیں جو میرے پتر کو ہم نے دینے لگا ہے تو مہا پاپی ہے کیا یہ کبھی سنا ہے کہ پرائے پتر کو مارنے سے کسی نے پتر بایا ہے تو اپنی سنتان کے لیے میرے پتر کو مارتا ہے یہ بکری بہت کچھ کہتی رہی پر میں نے ہوم کیا تب بکری نے شراب دیا کی تیرہ گلہ بھی اسی طرح کٹے گا ایسا شراب دے کر بھائے بکری تڑک تڑک کر مر گئی کچھ سمیں بار میرا بھی کال آیا میرے کرموں کے قارن مجھے نرک کی آگ میں تکایا گیا پھر نرک پھوک کر انے کو یونیوں میں جنم لے کر بہان دکھ بھوکتا رہا اب بکری کا جنم پایا تب مجھے باجی کرنے مول لے لیا اب سکھ پاؤں کینٹو تو چھوڑی لے کر مارنے لگا تب برامن نے کہا اے بکری تجھے بھی جان پیاری ہے اب میں اپنی نیتروں سے دیکھی ہوئی کہتا ہوں پھوک چھتر میں چندر سے شرما راجہ اسنان کر میں آیا اس نے برامن سے پوچھا گرہن میں کیا دان کروں اس نے کہا اے راجہ کالے خرش پر دیان کر تب راجہ نے کالے لوہے کا پرش بنوایا نیتروں کی جگہ لال جڑوا سونی کے آبوچڑ پہنا کر تیار کیا تب ہے کالہ پرش کہہ کہ شبڑ کر کے ہسا راجہ در گیا کہ کوئی بڑا اگن ہے جو لوہے کا پرش ہسا تب لوہے کے اس کالے پرش نے برامن کو کہا اے برامن تم مجھے لے گا تب برامن نے کہا میں نے تیرے سری کے کئی پچائے ہیں تب کالے پرش نے کہا تم مجھے یہ کارن بتا جس کارن سے تُو نے انیک دان پچھائے ہیں تب برامن نے کہا جو گھن میرے میں ہیں سو میں ہی جانتا ہوں تب یہ کالہ پرش کہہ کہ شبڑ کر کے فٹ گیا اس میں سے ایک کالکہ کی مورتی نکلک آئی تب برامن نے شریعتا جی کے آٹھویا دائے کا پارٹ کیا اس کالکہ کی مورتی نے سن کر دہ پلٹی جل کی انجلی کر بھر کے اس ببرنے مورتی پر جل چھڑکا جل کے چھڑکا تتکال اس کی دیو دے ہی پائی اور بیمان پر بیٹھ کر بیکھنٹ گو گئی تب راجہ نکار تمہارے میں بھی کوئی ایسا گون ہے جس کے شب سے میں بھی ادم دے سے مکت پاؤں تب اس ببرنے کہا میں وید پاٹی ہوں اس نگر میں ایک سادو بھی گیتا پاٹی تھا جس سے آٹھ کے تہہ کا پاٹ سن کر راجہ کی دے پلٹی تب راجہ دیوے دے پا کر بیکنٹ کو گیا کہتا گیا ہے برامان تو بھی گیتا کا پاٹ کر تمہارا بھی ادھار ہوگا تب ہی برامان بشری گیتا جی کا پاٹ کرنے لگا اوم نمو بھجو بھتے واسو دیو آیا